شیوپال نے ایک اور مورچے پر ماری بازی چناو خرچ میں بھتیجے اکشے کو پیچھے چھوڑا شیوپال پھروز آباد نے چناوی خرچ میں اول رام گپال کے پتر کو دھکیلا تیسرے نمبر پر ملائم پریوار کی جنگ میں شیوپال کسی بھی مورچے پر رام گپال کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے اب چناوی خرچ کے معاملے میں بھی شیوپال نے بھتیجے اکشے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے شیوپال نے اب تک گیرہ لاکھ تو اکشے نے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے خرچ کی ہے چناو پرچار میں شیوپال پھروز آباد میں ناک کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر وہ کسی بھی جگہ رام گپال کے بیٹے کو آگے نہیں نکلنا دینا چاہیں گے پھر چاہے وہ چناو پرچار ہو یا پرچار میں خرچ ہونے والی رقم اب بات عزت پر بنائی ہے تو پھر پیسے کا مو کیا دیکھنا دولت تو آنے جانی ہے لیکن اگر عزت چلی گئی تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گی اس لئے شیوپال ہر موڑچے پر بھتیجے اکشے آدھو کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ جنتہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شیوپال کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے ویسے چناو خرچ میں پہلے بھتیجے اکشے آگے چل رہے تھے تو پھر کیا تھا چاہے شیوپال نے چناو تیسویکار کی اور چھوڑ دیا بھتیجے کو پیچھے چناو خرچ میں بھاشو پرتیاشی چندرسین جادون دوسرے نمبر پر ہیں لیکن نردلیوں میں برشیر سب سے آگے چل رہے ہیں یعنی چاہے شیوپال نے چناوی خرچ میں تو بھتیجے اکشے کو تیسرے نمبر پر دھکیل دیا ہے اب چناو پر رنام بھی ایسے آئیں گے یا نہیں اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے شیوپال چناوی خرچ میں نمبر ون اس طرح بنے کہ جب کلک ٹریٹ میں بھرتیاشی کے خرچ کا حساب لگا تو اس میں شیوپال سب سے زیادہ خرچ کرنے والے بھرتیاشی بن گئے ان کے چناو پرچار میں ہیریکاپٹر کا استعمال ہونے سے چناوی خرچ بڑا ہے لیکن شیوپال کو پرچاسن نے نوٹس بھی جاری کیا ہے جس میں ان سے خرچ کا حساب کتاب ٹھیک جنگ سے پیش کرنے کو کہا گیا ہے چندرسین اور بشیر کو بھی ایسے ہی نوٹس دیئے گئے ہیں